بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو رب العالمین اور بیشمار درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتصفر جو رحمت اللہ العالمین ناظرین محترم اسلام علیکم چودری افتخار صندو آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل کسانور ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہے کاشتکار اور زمیندار دوستو آج ہم تھم نیل پر دیکھے جانا والی خبر پر ڈسکشن کریں گے ہنجاب میں جی ون لحسن کے کاشتکار شدید ذہنی کوفت کا شکار ہزاروں روپے فی کلوگرام بیج لے کر اب صرف پانچ سو روپے فی کلوگرام فروخت ہو رہا ہے جی جناب یہ ہے وہ جھوٹے پروپیگنڈے پر مشتمل منگھڑت خبر جو ایک غیر معروف اخبار میں نمائندہ خصوصی کی کریٹر لائن کے ساتھ شائع کروائی گئی ناظرین اکرام ملک پاکستان کے کچھ زراد دشمن اناثر کی طرف سے پھیلائی گئی بے بنیاد منگھڑت اور جھوٹ پر مبنی اس خبر کی اصل حقیقت کا دلائل کے ساتھ مکمل تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کے معروف ذریعی ماہر سائل کنزرویشن آفیسر اور نارک جی ون لہسن کی کاشت پر کئی برسوں سے کامیاب تجربات کرنے والے محکمہ ذراعت خیبر پختون خاصے منسلک جناب نسیم خان نے اس جھوٹی خبر کا کمال پوسٹ مارسٹرم کیا ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک اخباری تراشے کے ذریعے نارک جی ون لہسن کے خلاف پھیلائی جانے والی جھوٹی خبر کا دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم وہ بدقسمت پاکستانی ہیں جو اپنے پاؤں پر خود کلاہاڑی مارتے ہیں سستی کے مارے کاحل نکمے ہر وقت ڈپریشن اور مایوسی کا شکار رہنے والے بدبخت لوگ جو خود تو کچھ اچھا کرنے کے لیے محنت کر نہیں سکتے لیکن جو لوگ ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں ان کی ناکامی کے لیے دن رات محنت میں ضرور لگے رہتے ہیں ان مایوس لوگوں نے خود تو کچھ کرنا نہیں اگر کچھ کرنا ہے تو بس تنقید برائے تنقید ان کی زندگی کا بس ایک ہی مشن ہوتا ہے نہ کھیڈ آنگے نہ کھیڈن دے آنگے یہ کامیاب لوگوں کے رستے میں روڑے اٹکانا اور کامیاب لوگوں کو ناکام کرنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں لیکن آخرے کار یہ لوگ موں کے بل گرتے ہیں تاریخ میں ایسے لوگوں کا نام و نشان نہیں ہوتا جبکہ ساری زندگی جن کامیاب لوگوں کا یہ رستہ روکتے رہتے ہیں تاریخ میں انہی کامیاب لوگوں کا نام اور نقشے کفے پابا کی رہتا ہے اور انہی کامیاب لوگوں کے نقشے قدم پر چل کر لوگ کامیابی کی منزل پر پہنچتے ہیں ترقیب سن کاشتکار اور زمیندار بھائیو نارک جیون لحسن کی کاشت کے خلاف ایک من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی اخباری تراشے کے ذریعے سوشل میڈیا پر کسانوں کو متنفر کر کے جیون لحسن کی کاشت سے روکنے کی ملک دشمن کوشش کرنے والوں کے سپورٹرز اور پروموٹرز کو شرم سے ڈو مرنا چاہیے اور ہمارے دہاتوں میں ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے جو میں دینا تو نہیں چاہتا تھا مگر معذرت کے ساتھ وہ مثال یہ ہے کہ کامان دے آکھے ٹگینی مر دے اور کتوں کے بھونکنے سے کافلے نہیں رکھتے چھوڑے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ان ملک دشمن زراعت دشمن اناثر کی طرف سے سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی جھوٹی اور منگڑت خبر کا دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں پہلا جھوٹ لحسن نارک جی ون ایک غیر مقبول ورائٹی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے ایک مقبول ترین زرائی تحقیقاتی ادارے نیشنل ایگری کلچر سچ سینٹر اسلام آباد ن اے آر سی کی یہ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین لحسن کی ورائٹی ہے جس کو حکومت پاکستان سے دو ہزار انیس میں سرکاری سطح پر ریجسٹر کروایا گیا اور اس ورائٹی کو تیار کرنے اور کسانوں کے لیے متعارف کرانے والے عظیم زرائی سائنس دان پرائیڈ آف پاکستان ڈاکٹر ہامائیوں صاحب کی گران قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے اس کارنامے پر ستارہ انتیاز سے نوازا اس وقت مقبولیت کے لحاظ سے نارک جیون لحسن ورائٹی پاکستان میں کاشت ہونے والی ہائیبر ورائٹیوں سمیت تمام ورائٹیوں میں سب سے زیادہ پیداوار دینے والی مقبول ترین ورائٹی ہے دنیا میں سب سے زیادہ پیداوار دینے کی وجہ سے ملک تو ملک نارک جیون کی مقبولیت بیرونی ممالک میں بھی پہنچ چکی ہے ایک اندازے کے مطابق اگلے سات آٹھ سال تک جب تک کہ پاکستان کی سیڈ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی نہ تو اس کے ریٹ میں کمی آئے گی اور نہ ہی مقبولیت میں کمی ہوگی سات آٹھ سال بعد جب پاکستان کی سیڈ کی ضرورت پوری ہو جائے گی پھر یہی سیڈ ایکسپورٹ کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سات آٹھ سال کے بعد بھی اس کے ریٹ اور مقبولیت میں کمی آنے والی نہیں کاشکارو زمیدر بھائیو ہم نے لاجک اور دلیل کے ساتھ جیون لحسن کے ساتھ بغض رکھنے والے اس جھوٹ کو خاک میں ملا دیا ہے کہ نارک جیون لحسن کی ورائٹی ایک غیر مقبول ورائٹی ہے اللہ تعالی جیون لحسن کے حاسدین کو ہدایت نصیب فرمائے کاشکارو زمیدر بھائیو اب بات کرتے ہیں جیون لحسن کے خلاف پھیلائے جانے والے دوسرے جھوٹ کی اس منگھڑت خبر میں دوسرا جھوٹ اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ محکمہ زراعت نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ نارک جیون فراڈ ہے زراعت دشمن اور ملک دشمن اناثر کے اس سفید جھوٹ کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیداوار دینے والی اس ورائٹی کو محکمہ زراعت نیشنل ایگری کلچر سرچ سینٹر اسلام آباد نے آٹھ سال کی طویل ریسرچ کے بعد متعرف کروانے اور پھر سرکاری سطح پر پورے پاکستان میں کاشت کے لیے ریجسٹر کروانے کے بعد کاشکاروں کو خود ہی یہ کہہ دیا ہوگا کہ یہ فراڈ ہے واہ سبحان اللہ اکل کا اندھا اور ملک دشمن ہے وہ مافیا جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جھوٹ پھیلایا تاکہ پاکستان لہسن کی پیداوار میں خود کفیل نہ ہو سکے اور اربوں روپے کا کثیر ذرہ مبادلہ خرچ کر کے پاکستانی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لہسن بیرون ملک سے امپورٹ کیا جاتا رہے ن اے آر سی نے تو اس ورائٹی کی ترویج و اشعاد کے لیے دن رات محنت کی ہے اور اس وقت شعبہ زراد کے سینکڑوں لوگ اس ورائٹی کی کاش کے ساتھ منسلک ہیں بندہ ناچیز نسیم خان بھی شعبہ زراد سے وبستہ ہے اور اس ورائٹی کی کاش تک کئی برسوں سے کامیابی سے کر رہا ہے یوں جی ون لہسن کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی پروپاگنڈا مہم چلانے والے ملک دشمن اناثر کا دوسرا صفیت جھوٹ بھی میں نے بے نکاب کر دیا ہے کاشتکار اور زمیدار بھائیوں اب بڑھتے ہیں ان مایوس اور احساس کم تری اس ورائٹی کے شکار جھوٹے لوگوں کے تیسرے جھوٹ کی طرف ان کا تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ حکومت نے اس ورائٹی کے پروجیکٹ پر ابھی تک کام شروع نہیں کیا اس جھوٹ کا جواب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے ادارے نیشنل ایگری کلچر سرچ سینٹر این اے آر سی نے اس ورائٹی کی کاشت اور اشارت پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں اور صوبائی حکومتوں کے ادارے شعبہ زراد میں انقریب اس ورائٹی کو عام زمیداروں میں رائٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام شروع کر چکے ہیں سرکاری سطح پر پاکستان کے چاروں صوبوں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کسانوں کے لیے سرٹیفائیڈ سیڈز فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ پنجاب سیڈ کارپوریشن اس پروجیکٹ پر باقیدہ آغاز کر چکا ہے جس کا دستاویزی ثبوت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے ساتھ ساتھ حکومت خیبر پختون خوابی جیون لحسن کی کاشت کی باقیدہ منظوری دے چکی ہے دیگر صوبوں میں بھی اس پروجیکٹ پر تیزی سے کام جاری ہے ان دلائل کی روشنی میں جیون لحسن کے حاسدین کا تیسرا جھوٹ بھی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اب چلتے ہیں ان کے چوتھے جھوٹ کی طرف ان کا چوتھا جھوٹ یہ ہے کہ حکومتی انتباہ کے باوجود لوگوں نے بیس ہزار پے فی کلو گرام تک یہ سیڈ خریدا یہ بھی سفید جھوٹ ہے حکومت نے کبھی بھی جیون لحسن کے بارے میں کوئی انتباہ جاری نہیں کیا اور نہ ہی لوگوں نے گزشتہ سیزن میں جیون لحسن کا بیج فی کلو بیس ہزار پے میں خریدا البتہ پچھلے سیزن میں بیج کی شارٹج کی وجہ سے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق آنے کی وجہ سے جیون لحسن کے بیج کا ریٹ پانچ ہزار پے فی کلو گرام تک ضرور گیا اسی لیے ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ ابھی دو ہزار پے فی کلو گرام پر بکنگ کروالیں کیا پتہ اس سیزن میں بھی ریٹ پانچ ہزار پے فی کلو گرام تک پہنچ جائے کاشتکار اور زمیندار بھائیو حکومت اس ورائیٹی کے فروغ کے لیے دن رات کوشہ ہے اور اس حوالے سے جیون لحسن کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا کر کے ملکی مفادات کے خلاف کام کرنے والے ملک دشمن اناثر کے خلاف قانونی کاروائی کا بھی ارادہ رکھتی ہے کاشتکار اور زمیندار بھائیو جیون لحسن کے خلاف جھوٹی خبر میں جو پانچ ماں جھوٹ بولا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ فصل پنجاب کے کئی علاقوں میں تیار ہو چکی ہے اور کاشتکار اس کا مناسب ریٹ نہ ملنے پر ذہنی کوفت کا شکار ہے جناب علی یہ الزام بھی جھوٹ کا ایک پلندہ ہے پنجاب سمیت پاکستان کے کسی بھی علاقہ میں جیون لحسن کی فصل تیار نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی جیون لحسن کے کاشتکار اس کے نامناسب ریٹ کی وجہ سے پریشان ہیں اس وقت دو ہزار پے فی کلو گرام پر فریش سیڈ کی اڈوانس بوکنگ جاری ہے جو ایپرل کے آخری ہفتہ یا مئی کے پہلے ہفتے میں دستیاب ہوگا جیون لحسن کے کاشتکار مطمئن اور خوش ہیں جھوٹی خبر پھیلانے والے کی اکل پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان جیون دشمن اناثر کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نارک جیون لحسن کی کاشت کسمہ میں ہوتی ہے اور برداشت اس مہینے میں ہوتی ہے اور فی اکڑ کتنی پیداوار آتی ہے اکل کے اندھو ذرا دل تھام کے سنو کہ پورے پاکستان میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جس میں لحسن نارک جیون مئی دو ہزار تیس سے پہلے تیار ہو سکے اس فصل کی کاشت پندرہ ستمبر سے شروع کر کے نومبر کے پہلے ہفتے تک مکمل کر لی جاتی ہے اور اس کی کٹائی یا پٹائی اگلے سال اپرل کے آخری ہفتہ سے شروع کر کے مئی کے مہینے میں مکمل ہوگی اور یہ خبر جیون دشمنوں پر بجلی بن کر گرے گی کہ انشاءاللہ اس کی پیداوار فی ایکڑ تین سو من متوقع ہے جیون دشمن اناثر کا چھٹا جھوٹ اور الزام یہ ہے کہ مارکیٹ کی ادم دستیابی اور حکومتی ادم توجی کے باعث تیار جیون لحسن کو پانچ سو رپے فی کلو گرام میں فروخت کیا جا رہا ہے اس سفید جھوٹ کا جواب یہ ہے کہ نہ مارکیٹ میں ادم دستیابی ہے اور نہ ہی حکومتی ادم توجی ہے اس وقت زمیداروں کی جانب سے وفاقی حکومتی ادارے نیشنل ایگری کلچر سرچ سینٹر اسلام آباد کے پاس اس ورائیٹی کے حصول کے لیے ہزاروں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں لیکن ادارہ کے لیے ان کی ڈمان کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں دوہزار تیس کے سیزن کے لیے فریش سیڈ لحسن نارک جیون کی اڈوانس بوکنگ دوہزار پے فی کلو گرام سے لے کر دوہزار سات سو رپے فی کلو گرام میں ہو رہی ہے جس کی ڈلیوری اپریل کے آخری ہفتہ یا مئی کے پہلے ہفتہ میں ہوگی پانچ سو رپے فی کلو گرام ریٹ کا جھوٹ بولنے والوں کے گلے میں چھتروں کا ہار ڈال کر اور ان کا موں کالا کر کے گدے کی سواری کروانا چاہیے گدے کی سواری کرنے والوں کا ساتمہ الزام ساتمہ جھوٹ یہ ہے کہ جیون لحسن کے کاشکاروں کو کروڑوں رپے نقصان کا خدشہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس سال یعنی دوہزار بائیس تیس کے سیزن میں جیون کے کاشکاروں کو ایک اکڑ سے کموں بیش نوے لاکھ سے ڈیڑ کروڑ رپے تک منافع متوقع ہے اس حوالہ سے نارک جیون کی فی اکڑ کاش کی فیزیبلیٹی رپورٹ اس ویڈیو کے آخر میں پیش کی جائے گی اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مذکورہ بالہ اترازات کس قدر منگھڑت بدنیتی اور جھوٹ پر مبنی ہیں اور حقائق سے کس حد تک دور ہیں کاشکار اور زمیندار بھائیو مایوسی اور احساس کم تری کاشکار حاسدین تنقید برہ تنقید کے دلدادہ نیگٹیو مائنڈڈ ذہنی مریضوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ نارک جیون کی کاشت کی فی اکڑ اور فی کنال فیزیبلیٹی رپورٹ شیئر کرتے ہیں کاشکار اور زمیندار دوستو نارک جیون لہسن فریش بیج کی پچاس فیصد اڈوانس پیمنٹ پر بوکنگ جاری ہے فارمریٹ فریش سیڈ فی کلوگرام دو ہزار پے سیڈ فارم اور لوکیشن اکاڑا ساہیوال فی اکڑ کے لیے درکار فریش سیڈ چالیس من یعنی کہ سولہ سو کلوگرام دو ہزار پے فی کلوگرام کے حساب سے قیمت ایک اکڑ فریش سیڈ بتیس لاکھ رپے پچاس فیصد اڈوانس سولہ لاکھ رپے فی اکڑ زرعی مداخل کی مد میں اخراجات تین سے چار لاکھ رپے ٹوٹل اخراجات فی اکڑ بمائے سیڈ تقریباً پینتیستہ چھتی لاکھ رپے متوقع پیدوار فی اکڑ تین سو من یعنی کہ بارہ ہزار کلوگرام بارہ ہزار کلوگرام کا ریٹ دو ہزار پے فی کلوگرام لگایا جائے تو رقم دو کروڑ چالیس لاکھ رپے بنتی ہے اگر کسی وجہ سے ریٹ گر جائے جس کا اگلے سات آٹھ سال تک کوئی چانس نہیں یا پیدوار کسی وجہ سے تین سو من کی وجہ نصف بھی آ جائے تو پھر بھی آمدن ایک کروڑ بیس لاکھ رپے فی اکڑ آتی ہے جبکہ آپ کا ٹوٹل خرچہ فی اکڑ پینتیس سے چھتیس لاکھ رپے آئے گا فی اکڑ منافع آپ خود نکال لیں ایک کنال کیلئے درکار فریش سیڈ پانچ من یعنی کہ دو سو کلوگرام قیمت فی کنال فریش سیڈ چار لاکھ رپے پچاس فیصد اڈوانس دو لاکھ رپے فی کنال ذریعی مداخل کی مد میں اخراجات پچاس ہزار پے ٹوٹل اخراجات فی کنال چار لاکھ پچاس ہزار پے اگر تین سو من فی اکڑ کے حساب سے ایک کنال کی پیداوار نکالی جائے تو فی کنال پیداوار تقریباً چالیس من یعنی کہ سولہ سو کلوگرام بنتی ہے جس کی آمدن دو ہزار پے فی کلوگرام کے حساب سے بتیس لاکھ رپے فی کنال بنے گی اگر کسی وجہ سے پیداوار نصف بھی آئے تو پھر بھی فی کنال آمدن سولہ لاکھ رپے بنتی ہے جبکہ فی کنال بمائے سیڈ آپ کا خرچہ زیادہ سے زیادہ چار لاکھ پچاس ہزار پے ہے آمدن اور اخراجات کے حساب سے بنافع کا اندازہ آپ خود لگا لیں فریش سیڈ بوکنگ کے لیے اڈوانس رکم پچاس فیصد بقیہ پچاس فیصد ادائیگی ڈلیوری کے وقت ڈلیوری سیڈ اپرل کا آخری ہفتہ یا مئی کا پہلا یا دوسرا ہفتہ سیڈ کی فروخت کا معاہدہ اسٹام پیپر پر ہوگا وقت کاش پندرہ ستمبر تا نومبر کا پہلا ہفتہ وقت برداشت اپرل کا پہلا ہفتہ یا مئی کا پہلا ہفتہ جی ایمان لحسن کی کاشت میں آپ کی سرمایہ کاری کو ہم مکمل تحفظ دیں گے اس حوالے سے اگر آپ کے دل میں سرمایہ ڈوبنے کا خدشہ ہو تو آپ اسٹام پیپر پر ہمارے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے ایک اکڑ کے لیے چالیس من فریش سیڈ پچاس فیصد اڈوانس پیمنٹ پر بکنگ کرواتے ہیں سیڈ کی ٹوٹل رقم اور ذریعی مداخل پر آپ جتنی بھی انویسمنٹ کریں گے فصل تیار ہونے پر اس انویسمنٹ کا ڈبل ہم سے لے کر فصل ہمارے حوالے کر دیں فصل کی کاش سے لے کر فصل تیار ہونے تک تمام راہل کی نگرانی ہمارے ذریعی مہارین کی ٹیم کرے گی ہم اپنے ریجسٹرڈ فارمرز کو نارک جی ون لحسن کی کاش سے برداشت تک مکمل پیداواری ٹکنالوجی فراہم کرتے ہیں جس میں زمین کی تیاری، وارٹر منیجمنٹ، فٹیلائزر پلان، کاشت و برداشت، بیج کی سٹورج، بیج کی فروخت میں سہولت اور رہنمائی شامل ہے اس کے علاوہ ملازمت پیشہ، مصروف کاروباری حضرات اور اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی زمینوں پر شراکت داری کی بنیاد پر جی ون لحسن کی فصل لگا کر دیں گے زمین اور ساری انویسٹمنٹ انویسٹر کی ہوگی سپرویجن اور پیداواری ٹکنالوجی ہماری ہوگی جب فصل تیار ہوگی انویسٹر کی خرط شدہ رقم کو ڈبل کر کے ادائیگی آپ کو کر کے فصل ہم خرید لیں گے یہ معاہدہ اشٹام پیپر پر ہوگا اور اس آفر سے صرف وہی فارمرز فائدہ اٹھا سکیں گے جو کم از کم ایک اکڑ یا چار کنال کے لیے سیڈ خریدیں گے مزید معلومات، رہنمائی اور سیڈ کی بکنگ کے لیے آج ہی میرے ویٹس ایپ نمبر 03226780242 پر رابطہ کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودری افتخار صندوق کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پیارے پاکستان